دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نون سٹاپ پاڈکاسٹ کے بارے میں جس کو ہوسٹ کر رہے ہیں کول آفتاپ اور جلال کریم آج تک آپ نے جتنے بھی پاڈکاسٹ دیکھے ہوں گے نو ڈاؤٹ یہ سب سے زیادہ پتہٹک ہے اب کول آفتاپ جیسے ٹکٹاکرز کا سین کچھ ہی ہو چکا ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے نہچ ناش کے تھرکی عوام کو گھیل لیا اب ان کی آرڈینس جب بلڈ ہو گئی تو انہیں لگتا ہے یہ دنیا کے تمام کام کر سکتے ہیں یہ انسٹاگرام پہ انفلونسر بھی بن سکتے ہیں یہ یوٹیوب پہ بلاغنگ بھی کر سکتے ہیں ڈانس ویڈیوز بھی یہی دال سکتے ہیں ایکٹنگ بھی یہی کر سکتے ہیں بزنس بھی یہی کر سکتے ہیں اور جب تمام چیزیں تباہ کر چکے ہوں تو پھر پاڈکاسٹ بھی یہی لوگ کر سکتے ہیں مجھے حرانی کول آفتاپ کے پاڈکاسٹ بنانے پہ نہیں ہے بلکہ ان آڈینس پہ جو پانچھے لاکھ ویوز ان کے پاڈکاسٹ کو دے رہی ہے ڈانسٹاپ پاڈکاسٹ کو کیوں میں سب سے زیادہ سٹوپڈ پاڈکاسٹ کہہ رہی ہوں اب اس بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے چیز آپ کو جو ایریٹیٹ کرے گی وہ کول آفتاپ کا پینڈو ایکسنٹ ہے بچارے جلال کریم اتنا پڑھ لکھ کے بھی ویوز خود سے گھیڑ نہیں سکتا اور اسے مجبورتاں کول کی سٹوپڈ باتیں ہر اپیسوٹ میں سننی پڑھ رہی ہیں دوسری چیز یہ کہ کول آفتاپ میں ذرا سا بھی پروفیشنلزم اتھیک اور تمیز نہیں ہے کہ ایک پاڈکاسٹ کیا کس طرح جاتا ہے جب آپ نے اپنے سامنے گیسٹ کو بلائیا ہے تو آپ اس سے سوال کرو اور اس کو پورا جواب دینے کا چانس دو لیکن کول آفتاپ خودی سوال کرتی ہے خودی جواب دیتی ہے اور اگر بیچ میں گیسٹ تھوڑی سی باتیں کرنے کی حمد کر لے تو یہ بندی اس کی باتوں کو بھی انٹرپٹ کر دیتی ہے جس میں صرف آپ کو پورے پاڈکاسٹ میں کول آفتاپ کی بونگی باتیں ہی سننے کو ملیں گی جہاں دنیا بھر میں لوگ موٹیویشنل اور انسپیریشنل باتیں کر رہے ہیں کوئی لوجیکل بات کر رہے ہیں وہاں پہ کول آفتاپ اپنا چھپری پاڈکاسٹ لے کے بیٹھ گئی جہاں پہ جس جس نے اپنے کرتوتوں پہ پردہ دالنا ہوں وہ ایزا گیسٹ آ جاتا ہے کوئی اپنے آپ کو وکٹم پروٹر کر کے اپنے ایکس ہزبینڈ پہ الزامات لگانا شروع ہو جاتا ہے کوئی یہ بتاتا ہے کہ بھائی میں تو فیملی کانٹینٹ کے نام پہ اپنی فیملی کو اس لیے بیچ رہا ہوں کیونکہ میرا کمائی کا ذریعہ ہی یہی تھا آویسی بات ہے پھر کمنٹ سیکشن تو ہیٹ کمنٹ سے بھرے گئی سب سے پہلے وہ ایتھیکس وہ ایجوکیشن وہ کولیفیکیشن انسان کی ہونی چاہیے کہ وہ کسی کا انٹرویو لے سکے اور پھر اسی تمیز کے ساتھ انٹرویو کنوے کرنا چاہیے لیکن کول آفتہ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آنی ہوپفولی آنے والے دنوں میں لوگوں کے کمنٹ سے پڑھ لیں اور اپنے پاڈکاسٹ میں تھوڑی سی چینجس لے آئیں آپ کا کیا اوپینین ہے کول آفتہ آپ کے نون سٹاپ پاڈکاسٹ کے بارے میں لائٹ می نو ان دا کمنٹ سیکشن میری ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا میں ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ